بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستہ السلام علیکم آج علی رحمان الیکٹوس کی لیوٹیوب چینل پر اپنے عزیز و محترم ویورز اور سبسکرائبر کے لئے اسی ریٹ کلر ویڈز موٹر کار کی اے سی کی گس چارجنگ کے بارے میں ویڈیو لے کر آیا ہے امید ہے آپ اسے دیکھ کر انجائی کریں گے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے تو یہ ریٹ کلر ویڈز ہے جس کی اے سی کی کولنگ بلکل ہی نہیں ہے تو یہ ویڈیو تین سٹیپ پہ مشتملے پہلے سٹیپ میں میں اے سی کی پائپ لینز کی لیگ ٹیسٹ کروں گا دوسرے سٹیپ میں میں اے سی کی کمپریسر کی ویکیوم کروں گا اور تیسرے سٹیپ میں میں اے سی کی گس چارجنگ سٹارٹ کروں گا تو ویڈیو شروع ہنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے تو ویڈیو کے نیچے سورہ بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والے اسی طرف ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتے رہے تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہ میری پورڈ گیجز جو لوگ ریپریجریشن ڈومیسٹک انورٹر ایسی نارمل ایسی اور موٹر کارو یا گاڑیوں کے ایسی کے گس چارجنگ کے لیے یا پرشور دینے کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ ریڈ سائیڈ ہائی پرشور سائیڈ ہے اور بلیو سائیڈ اس گیج کا لوگ سائیڈ ہے تو میں لیڈ کو ہائی پرشور سائیڈ پر لگا کے اس کا دوسرا اند جو ہے ایس سیکشن لائن کے ساتھ اٹیج کروں گا یہ بلیو ٹپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں یہ ریڈ سائیڈ یعنی ہائی پرشور سائیڈ یہ میں نے اس کے ساتھ اٹیج کیا اور ابھی اس میری پورڈ گیج کا دوسرا اند جو ہے یہ میرر درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے است کا سائیڈ میں نے کمپریسر یعنی ویکیم پاپ کے ساتھ لگا کے اس کو پرشور دیا ہے دو سو پچاس تک پریشر اس کو دوں گا دو سو پچاس تک پریشر دینے کے بعد سوٹ بابل سے یا شیمپو کے بابل سے اس کا لیک ٹریسٹ کروں گا ان پائپوں کا سیکشن لائن کا یا ڈسچارج لائن کا سیکشن لائن کے لئے یہاں پہ گاڑیوں میں لو مارک کیا جاتا ہے ٹپ کے اوپر اور ڈسچارج لائن کے لئے ہائی پریشر یعنی اچھ لیک کا جاتا ہے یہاں پہ سوٹ بابلز لگا کے کہ کہیں پہ یہاں پہ لیک تو نہیں ہے اگر لیک ہو تو پھر اس ٹپس کو یا نٹس کو ایڈجسٹیبل رینج سے ٹائٹ کر کے اسے یہ لیک نکالے اگر ربر میں یا پائپ میں اور بھی لیک ہو تو وہ پائپ آپ چینج کر کے اس سے لیک ہتم کر سکتے ہیں اس سوٹ بابل سے مجھے اندازہ ہو جائے گے کہ کہیں پہ لیک ہے یا نہیں اگر کہیں پہ لیک نہیں ہو تو دوسرا سٹپ یعنی اس کی ویکیومنگ سٹارٹ کروں گا کمپریسر کی یہاں پہ آپ کو سوٹ بابلز نظر آرہا ہے یہاں پہ یہ سکرین ہے اس سکرین کی جو ہے یہ گیس چارجنگ میں مدد دیتا ہے کہ اس سکرین میں سوٹ بابلز بلنکنگ شروع کرے تو اس کا گیس چارجنگ جو ہے وہ کمپریٹ ہو جاتا ہے اس کا میں نے پورڈ گیج کا دوسرا سائٹ دوسرے سائٹ پہ نہیں لو سائٹ یعنی بلو سائٹ پہ میں نے گیج لگا کے اس لیڈ کا دوسرا انٹ جو ہے میں نے سکشن لائن یعنی لو لائن پہ میں نے لگایا ہے تاکہ اس کی مکمل ویکیومنگ میں سٹارٹ کروے بھی دوسرا سٹیپ میں نے شروع کر دیا ہے اور اس کو سات آٹھ منٹ کے لئے مکمل طور پر ویکیوم کروں گا مکمل طور پر ویکیوم کرنے کے بعد تیسرا سٹیپ شروع کروں گا کیونکہ اگر آپ نے ویکیوم نہیں کی تو پھر اس کی پائپ کے ساتھ یا اس کے کمپریسر میں جو ہوا ہے وہ گیس کے ساتھ مکس ہو کے اس کی کولنگ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے ویکیوم کے بارے میں اگر آپ کو کوئی کنپیوڈن ہو تو اس کا لنگ میں آئی کارڈ اور ڈسکرپشن میں منشن کر کے آپ وہاں ویزٹ کر کے اس کی ویکیومنگ یا ڈومیسٹک انوالٹریسی یا ریپریجریشن کی ویکیومنگ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی لیک نہیں ہے پھر ویکیوم میں نے مکمل ویکیومنگ بھی کر دیئے کمپریسر کی ابھی یہ جنیسو کمپنی کا اس کا ٹپ یعنی کمپریسر سے میں نے ہٹایا ہے وہ لائن اور وہ لائن جو میں نے کمپریسر سے ہٹا کے اس سلینڈر کے ساتھ اٹیج کروں گا یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے اس کا وال میں نے کلوز کر دیا ہے میں نے پورڈ گیج کا وال کلوز کر کے یہ لیڈ ہٹا کے اس ر134 سلینڈر کے ساتھ کنیکٹ کروں گا اور یہ آپ کو کس طرح اندازہ ہو جائے کہ اس کی گیس چارجنگ کمپلیٹ ہوئی میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ گاڑی میں ایک سائٹ پہ اس لائن کے ساتھ میرر ہوتا ہے اس میرر میں جب گیس چارجنگ بلنکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی گیس چارجنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے دوسرا آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی سکشن لائن یعنی ریٹرن وال لو لائن کو آپ ہاتھ سے فیل کر سکتے ہیں کہ یہ چل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اگر چل ہوا ہو تو اندر گاڑی ٹنڈا ہو کے وہ ٹنڈا باہر ریٹرن وال میں پہنچ جاتی ہے یہاں پہ یہ سکرین آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کارنر میں ایک چھوٹا سا سکرین ہے اس میں جب وہ بابلز یا گیس بلنکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور کمپریسر کی میں پمپنگ کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤ تو چالیس یا پچاس سے زیادہ اگر اس کی پمپنگ ہو تو وہ کمزور کمپریسر مانا جاتا ہے یہاں پہ اس کو میں نے چالیس تک پرشر دیا ہے تو ابھی یہ چالیس پہ سائی تک پرشر ہے اور اس کی سکشن لائن کافی چلپ ہوا ہے اندر گاڑی ٹنڈا ہو کے اس پائپ میں ریٹرن وال میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ چل ہوا ہے یا نہیں کافی چلپ ہوا ہے بہت ہی آسان ویڈیو ہے اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ڈومیسٹک انوٹریسی یا ریپریجریشن کی گیس چارجن کے بارے میں کوئی کنپیوچن ہو تو ان کے لنکس بھی میں آئی کارڈ اور ڈسکرپشن میں منشن کر کے آپ وہاں ویزٹ کر کے آر ایک چار سو دس اے ریپریجریشن ڈومیسٹک انوٹریسی میں اور ریپریجریشن میں آر ایک سو چونتیس یا آر چیسو کی گیس چارجن کے بارے میں میں سیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کانٹا دیکھ رہے ہیں لو پرشر سائیٹ کا چیلیس سے پیس آئی تک اس میں پرشر جا رہی ہے اور پائپ جو ہے کافی چلپ ہوا ہے یہاں سے یہ ٹیپ پیس کے ساتھ مینی پورڈ گیج کا لگایا جاتا ہے یہ مارکٹ میں مل جاتا ہے یہاں پہ یہ سکرین آپ دیکھ رہے ہیں بلنکنگ شروع کر دیا گیس نے یہ بابلز یا گیس کی بابلز یا بلنکنگ جب شروع کرے تو اس میں گیس چارجنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے یہاں سے یہ ٹیپ ہٹاؤں گا اور یہ سیکشن سیکشن لائن میں دوبارہ اس کو چک کر کے کافی چلپ ہوا ہے اس میں کوئی بھی کنپیوجن والی بات نہیں اگر پھر بھی کوئی کنپیوجن ہوتا آپ میرے چینل کا ایبورٹ چک کر کے وہاں پہ میرا ویٹس اپ نمور موجود ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ میررر آپ کو نظر آ رہا ہے بلنکنگ شروع کر دیا گیس چارجنگ کمپلیٹ ہوئی ہے اس سے یہ ابھی والز کو کلوز کر کے یہ ہٹاؤں گا یہ لیٹ یہ بھی کافی چلپ ہوا ہے گیس چارجنگ ریپریجریشن موڈ ڈومیسٹک نوٹریسی میں ہو نارملیسی میں ہو یا گاڑیوں کے اسی میں ہو اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کو مکمل طور پر ویکیوم جو ہے یہ لازمی ہے اگر آپ ویکیوم نہ کرے تو پھر اس میں کولنگ یا ریپریجریشن میں برپوک کا یا ڈومیسٹک نوٹریسی میں ہیٹنگ کولنگ کا مسئلہ آ سکتا ہے آپ کو انوٹریسی میں کم کولنگ یا ہیٹنگ کا پرابلم ہو اور اس کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے تو اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے اس کا لنک میں آئی کارڈ اور ڈسکرپشن میں منشن کر کے آپ وہاں وزٹ کر کے وہ جوہات بھی آپ جان سکتے کہ ڈومیسٹک نوٹریسی کی ہیٹنگ یا کولنگ کم کیوں ہیں ابھی دوبارہ پرشر دے کے توڑا بہت معمولی پرشر دے کے اس کی چلنگ معلوم کروں گا اور چلنگ معلوم کرنے کے بعد کافی چلپ ہوا ہے اور اسے میں نے لیٹ ہٹایا ہے اور اس پلیسٹک ٹپ کے اوپر لو لکھا ہے مطلب یہ لو سائٹ ہے ریٹرن وال ہے یا اس کو ہم ڈومیسٹک نوٹریسی میں سیکشن لائن بھی بولتے یہ کافی ٹنڈا ہوا ہے اندر گاڑی تینک یو پار واشنگ اللہ حافظ